ہلو ایب ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کے فرمائش کے اوپر ہے کیونکہ اس ویڈیو میں مجھ سے یہ جو سوالات بہت پوچھے گئے ہیں تو آج کوشش کر رہا ہوں میں اس کے سارے جواب آپ کو دے دوں تو مجھ سے زیادہ تر انسٹرگرام فیس بک جہاں جہاں آپ لوگ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں مجھ سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی لائسنس کے بعد ہم نے سعودیہ میں جوب اپلائے کرنی ہے کیسے اپلائے کرنی ہے ہمیں کیا سیلوی اس میں ملے گی ہم اپلائے کس طرح سے کر سکتے ہیں ہمیں آگے پوسٹ گریجویشن کرنا ہے تو کیا ہم پوسٹ گریجویشن کے لیے بھی اور کس طرح سے ہمیں پوسٹ گریجویشن کے لیے اپلائے بھی کرنا ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں یہ جو تین مین سوال ہے اس کے آپ کو میں جواب دے سکوں صحیح سے اور مزید کوئی اور آپ کی سوال ہوں تو مجھے انسٹا پر پوچھتے رہیے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو مین سوال ہمیں آتا ہے انسٹرگرام کے اوپر وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ہمیں یہ بتائیے کہ وہاں پر جنرل فیزیشن کی کتنی سیلوی ہوتی ہے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں جو جنرل فیزیشن کی یہاں پر سیلوی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا ایکسپیرینس ہے آپ کے کلینکل نولیج کتنی سٹرونگ ہے اور جو آپ کا ایکسپیرینس ہے انسائیڈ دہ کنگڈم وہ کتنا زیادہ ہے ٹھیک ہے موسٹلی جو دوست ہوتے ہیں ان کا لائسنس ابھی فریش کلیر کرتے ہیں فریش اگزیم کلیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہائی سیلوی پر مل جائے تو ایسا نہیں ہوتا یہاں پر آپ کوئی کیا ہے کہ آپ کو جو سیلوی آپ کی ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہے ہوتی ہے کہ کتنا ان کے پاس ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے اور جو فریش گریجویٹس ہیں جو فریش بلکل انہوں نے لائسنس کلیر کر کے ادھر اگزیم کلیر کیا ہے ان کو یہ اوفر کرتے ہیں فائیب تھاؤزن ریال بیسک اس کے اندر پر یہ ٹرانسپورٹیشن ایکوموڈیشن کو ایڈ کرنے کے بعد آٹھ ہزار ریال تک آپ یہ ہو جاتی ہے یہ ہے فریش ڈاکٹرز کی ٹھیک ہے اور جو یعنی کہ باہر سے اپلائی کرتے ہیں ان کے لیے منیمم پھر جب آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے وہ آپ کی سیلوی بھی بڑھتی جاتی ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک کلینک کے اوپن نہیں کوئی اگر ویل ریپیوٹیڈ اور اچھا کلینک ہے اچھا ہسپیٹل ہے وہ آپ کو آٹھ ہزار سے اوپر بھی سیلوی دے دیتا ہے لیکن جو اب آج کل ادر کے حالات چل رہے ہیں یہاں پر نورملی جو ایوریج سیلوی چل رہی ہے وہ پانچ سے آٹھ ہزار یار چل رہی ہے ڈاکٹرز کی جنرل پیسیشن کے اوپر اگر آپ ینگ ہو اور اگر آپ کے پاس سعودیہ کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو پھر اس سے زیادہ بہت ریرلی آپ کو ملے گی ورنہ زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار یار سے آٹھ ہزار یار تک آپ کو ایسا فریش ایمی بیویس سٹوڈنٹ ایمی بیویس گریچویٹ آپ کو پانچ سے آٹھ ہزار سیلوی ملے گی اور دوسرا سوال جو آتا ہے کہ بھائی ہمیں جو ہمارا ریزیڈنسی پروکرام ہے ہم نے ایپ سی پیس کرنا ہے ہمیں پوسٹ گریجویشن کرنا ہے کیا ہم سعودیہ میں پوسٹ گریجویشن کر سکتے ہیں تو اس کا اگر میں ٹو بی کلیر کٹ آنسر دوں تو امید نہ رکھیں کوشش کر سکتے ہیں لیکن سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ چانسز ہیں نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ اب ایک ایک فیلڈ کے اوپر ایک ایک سیٹ کے اوپر دس دس سعودی کمپیٹ کر رہا ہے اور یہ زیادہ پریفر کر رہے ہیں اپنے لوکلز کو کہ سعودیز کو وہ سیٹ دی جائے سعودیز کو ہی پوسٹ گریجویشن یہاں پر کروائی جائے پاکستانی انڈینز اگر ان کا ایس ایم ایلی میں نائنٹی پرسنٹ سے اوپر سکور آتا ہے اور وہ جب ان کی سیٹ اوپن ہوتی ہیں تب وہ اپلائے کرتے ہیں اور وہاں پر انٹرویو ان کا پاس ہو جاتا ہے تو سو میں سے پانچ یا چھے لوگوں کو اس پلان میں اس پروگرام میں شامل کر دیا جاتا ہے پوسٹ گریجویشن کی ٹھیک ہو گیا اور یہ ہوگی دوسری بات تیسری بات یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم نے یہاں پر اپلائے کیسے کرنا ہے جوب کے لیے دیکھیں ہر ملک کے لیے یہاں سے مختلق جو بڑے ریپیوٹیڈ کلینکز ہوتے ہیں وہ ہر ملک کے لیے اپنی ٹیمز بھیجتے ہیں جیسے یہ نرسز کو پریفر کرتے ہیں انڈونیشیا یا فلیپین تو وہاں پر ان کی ٹیمز آتی ہیں وہاں پر انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں اور جیسے ڈاکٹرز ہو کے جنرل فیزیشن کے لیے پاکستانی انڈین بنگلدیشی ڈاکٹرز چلی ہوتے ہیں یہ میں کرونا سے پہلے کی بات ہوتا رہا ہوں تو یہاں سے پھر اپس لی ٹیم جاتی ہے سعودیہ سے پاکستان میں انڈیا میں وہاں پر یہ فیس بک ایڈز یا اخبار میں ایڈز دیتے ہیں وہاں پر ڈاکٹرز جاتے ہیں انٹرویو ہوتا ہے ان کا اور یہ پھر وہاں سے ہائر کر کے لے کر آتے ہیں یہ کرونا سے پہلے جب کورونا ہوا ہے یہاں پر تو انہوں نے ویزا بند ہو گیا تھا فلائٹ کی بندش بھی ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ لوکلی ہائر کرنا شروع کر گیا جو لوگ جو پاکستانی انڈین بنگاری یہاں پر لوکلز تھے رہ رہے تھے تو انہوں نے ان کو ہائر کرنا شروع کر دیا بنسبت پاکستان سے لانے کے لیے پھر ادھر ہی لوکوں کو یہاں پر جوپ زیادہ ملی ہیں تو اب پھر سے چیزیں کھل گئی ہیں پھر سے یہ پاکستان انڈین سے ڈاکٹرز بنگوا رہے ہیں تو ایک انٹرویو ہوتا ہے یہاں سے تین جاتی ہیں آپ چیک کرتے رہے ہیں فیس بک کے اوپر سیکنڈ آپ ڈائریکٹ ہاؤسپٹلز یا پلینکس کو ایمیل کر سکتے ہیں اپنی سی وی کے اگر ان کو ریکوائرمنٹ ہے تو وہ ایچ آر کے تھوہ آپ سے کانٹیک کر دیں گے تھرڈ ایجنسیز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ کنسلٹنسی جوب ایجنسیز ہوتی ہیں جو آپ کو ڈیفرنٹ ملکوں کے لیے آپ کو ریکروٹ کرواتے ہیں دبائی امان قطر تو آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں مجھے فیلہار اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے ایک کنسلٹنسی تھی دبائی کے لیے مجھے اس کا نام یاد نہیں آرہا اس کو میں نے ایمیل کی تھی تو اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ فیلہار جی پی کے لیے ان کے پاس پوزیشن نہیں ہے دوسری پوزیشن تھیں تو آپ لوگوں کو اگر دیکھنا تو کسی اچھے پائیدار کنسلٹنسی کے تھوڑا آپ سعودیہ یا امان کسی بھی ملک میں جا سکتے ہو ٹھیک ہے دبائی یا قطر لازم نہیں کہ سعودیہ میں لیکن یہ جو گلف میں جو سسٹم چل رہا ہے وہ سارا آن لائن سسٹم ہے جو ہم پاکستان انڈیا منگو دیش میں کام کرتے ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر ڈاکٹر ہی سب کچھ ہوتا ہے ڈاکٹر نے ہی سارا کچھ کرنا ہے پر یہاں پر کیا ہے یہاں پر سسٹم سارا کچھ کرے گا آپ کا مریض آئے گا ریسپشن پر سسٹم میں اس کو ایڈ کیا جائے گا یہاں پر آپ نے سسٹم کے اوپر دیکھیں گے کہ آپ کا مریض آیا ہوگا ادھر نرس آ جائے گی نرس نے اس کے وائٹلز لینے آپ نے ڈائگنوز کر کے جو ان کلینک اس کو میڈکیشن دینا ہے وہ آپ سسٹم میں ایڈ کریں گے اس کے کوڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کوڈ آپ کو یاد کرنے پڑ جائیں گے کہ اس کو یہ ڈائگنوزز کا یہ کوڈ ہے میڈکیشن کا یہ کوڈ ہے اور انشورنس کلیم بھی کروانی پڑتی ہے تو یہ سارا کچھ جو ایک پروسیجر ہے یہ آپ کو سیکھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ باہر بیٹھے ہوتے ہیں باہر ہمیں نہیں پتا یہاں آپ کر ایک دو مہینے لگ جاتے ہیں اس سسٹم کو سیکھنے میں بھی تو اس چیز سے بھی آپ فیمیلیر رہیے گا اور جو ہائی سیلوی کا آپ ایک ایکسپیکٹیشن لے کر بیٹھے ہیں اگر آپ نے پریش گریجویٹس ہیں تو اس چیز کو ہٹائیں ذہن سے کوشش کریں کہ آپ کو جہاں پر جتنے کی بھی جوب ملتی ہے اس سسٹم میں انٹر ہوں ایک دفعہ آپ سسٹم میں انٹر ہو گئے آپ کی کلینیکل سکلز بھی بڑھیں گی آپ کی سیلوی بھی بڑھیں گی آپ اس سسٹم سے فیمیلیر ہو جائیں گے اور اچھی اپورچنٹیز بھی آپ کو ملیں گی ڈیفرنٹ جو میرے دوست احباب ہیں لائسنس کے بعد وہ گھر پر بیٹھے ہیں وہ یہی سوچنے کہ مجھے بہت اچھی سیلوی ملے گی سیلوی ملے گی تو تب میں جوب کروں گا ایسا نہیں سوچیں جتنی بھی ملتی ہے بسم اللہ کر کے آپ اپنے سیلوی لیں اور اس سسٹم سے فیمیلیر ہو جائیں ای ہوپ یہ جو تین مین سوال تھے کہ سیلوی کتنی ہے پانچ سے آٹھ ہزار ہیں فریش کریجویٹس کو اور فریش لائسنس ہولڈرز کو اور اگر آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہو گیا ہے تو آپ کو آٹھ سے دس ہزار بارہ ہزار تک جنرل پزیشن کی جلی جاتی ہے کنسلٹنٹس کی سیلوی زیادہ ہوتی ہے پندرہ ہزار اٹھارہ ہزار بیس ہزار یال جتنے ان کے ایکسپیرینس ہوتا ہے اور ریزیڈنسی پروگرام کے لیے اتنی امید نہ رکھیں اگر آپ پاکستان انڈیا میں ہیں اور آپ کا کول ہے کہ آپ نے پوسٹ گریجویشن ہی کرنا ہے ایف سی پیس کرنا ہے تو آئے سجسٹ یو کہ آپ وہاں پر ہی رہ کر اپنا پہلے پوسٹ گریجویشن کو کمپلیٹ کریں اس کے بعد سعودیہ موف کریں یا اگر سعودیہ آنا بھی ہے تو یہاں آنے کے بعد اپنے USMLE آپ تیار کر سکتے ہیں آپ MRCPS کر سکتے ہیں آپ UK کا exam لکھ سکتے ہیں تو یہاں سے آپ باہر موف کر جائیں exam کرنے سے لیکن یہاں پر جی پی آئیں گے تو ایزا جی پی رہیں گے اور ایزا جی پی ہی آپ کو ایکسپیرینس ملتا رہے گا پر پوسٹ گریجویشن کرنا آپ کا بہت مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اور تیسی چیز جوب اپلائی کا جوب اپلائی کا میں نے بتا دیا کنسلٹنسیز بھی ہیں آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ہسپیٹلز کو آپ گوگل کریں ای میل کریں اور مزید آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو تو انسٹاگرام پر آ کر مجھے پوچھ سکتے ہیں وہاں پر جو بھی آپری کوئریس ہوگی تو میری کوشش یہ ہے کہ میں اس پر ویڈیو بنا کر آپ کو جواب دے دوں فلحال ان تین سوالوں نے میرے ایم بوکس کو بھر دیا تھا بتائیں 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 تو آپ انشاءاللہ میں نے اس پر تلیر کر دیا ہے تو مزید اگر آپ کو کچھ اور جاننا ہو تو انسٹاگرام is there ای ہوب آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی خیال رکھیں اپنا جہاں پر بھی ہیں خوش رہیں اور بہت زیادہ اس ایس ایم ایل ای سیریز کو سراہنے کے لیے شکریہ سبسکرائب کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں خوش رہیں آباد رہیں مسکراتے رہیں جھگ جھگ جیے پیس